فروس اللہ کے نام سے جو بڑا مہرمان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کا خیال رکھو قسم ہے اس ذات کی جس کے قوض و قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے یہ قرآن مجید ان سے زیادہ باغنے والا ہے اپنے باندھنے سے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو ایسے پیار اور محبت سے نہیں سنتا جتنا کہ وہ اس نبی کی آواز کو جو خوش الحانی کے ساتھ قرآن پڑھیں حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتی ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح کسی چیز کو نہیں سنتا جس طرح کہ اس نبی کی آواز کو جو خوش الحانی اور بلند آواز سے قرآن پڑھیں حضرت ابو حریرہ پرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز پر اتنا عجر عطا نہیں پرماتے جتنا کہ نبی کے خوش الحانی اور بلند آواز سے قرآن مجید پڑھنے پر عطا پرماتے ہیں چیز پر عطا پر عطا پر عطا پر عطا پر چوہ برک